مسلمانوں نے حملہور وائیکنگز سے جہازوں کو جلانے کے لیے گریگ فائر کا استعمال کیا مسلمانوں نے یہ بھی ابتلا دی کہ وائیکنگز کمانڈر مارے گئے ہیں چار سو کو پکڑ لیا گیا ہے جن میں سے اکثر کو تلیاتا کے خجور کے پیڑوں سے لٹکا دیا گیا ہے اور باقی وائیکنگز اپنے جہاز چھوڑ کر جب نیچے کے راستے سے فرار ہو رہے تھے تو آس پاس کے رہنے والے لوگوں نے ان پر پتھراف کرنا شروع کر دیا تو جلدی ہی وائیکنگز نے بغیر کسی رکاوٹ کے نیچے جانے والے راستے کے بدلے تجارت کی پیشش کی پھر مہائدہ تیہ ہوا اور ساحل پر موجود انہوں نے اپنے بچے خوچے جہاز لیے اور واپس چلے گئے اس جنگ کے بعد جہاں سیبل کا شہر اور اس کے آس پاس کے علاقے خندروں میں بدل گئے وہاں پر وائیکنگز کی وجہ سے ہونے والی تباہی نے اندلوس پر رہنے والے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا تھا اس لئے عبد الرحمان نے مزید حملوں کے خلاف نئے اخضامات کا حکم دیا انہوں نے حفاظتی انتظامات بڑھا دیئے اور سیبل میں بحری ارسل تعبیر کروائی اور شہر کے ساتھ ساتھ دیگر بستیوں کے اردگر دیواریں بھی تعمیر کی مداخو اور فوجیوں کی پرورش کی گئی اور مستقبل میں حملوں کے بارے میں معلومات دینے کے لیے میسنجر نیٹ برگ بھی قائم کیا گیا چنانچہ 869 میں وائکنگز فر حملے کے ارادے سے آگے بڑھے اور اس بار 50 جہازوں کے بجائے 70 جہازوں کے ساتھ حملہ کرنے آئے کہ اس بار فتح حاصل کر کے رہیں گے عبد الرحمان کی حکم پر کرائے جانے والی اخضامات 869 اور پھر بعد میں 966 میں وائکنگز سے حملوں کو ناکام بنانے میں قائم رہے یہی وجہ ہے کہ جب انیکل آرسن جو کی سویڈنٹ ایکسیلا میں افسلہ یونیورسٹی کے جانے سے وائکنگز سے دفن شدہ کپڑوں پر ریسرچ کر رہی تھی تو ان کو وائکنگز سے کپڑوں پر علی اور اللہ کے نام لکھے ہوئے ملے